اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب ایک تو میں بہت مبارک بات دوں گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگوں کو چونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے ضرور ہے لیکن فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب آپ نے ابھی جوتہ اتارا نہیں ہے صرف جوتے کا ڈیزائن دکھایا ہے دیکھئے ریزرڈز دیکھیں ذرا کیسے چھپتے پھر رہی ہیں کیسے سارا ڈالر نکل کے آ رہا ہے گھر سے مافیا سے اور کیسے شوگر مافیا غائب ہوا ہے اور شوگر نیچے آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ سوچئے کہ جب جوتہ اترے گا تو کیا ہوگا تو دیکھ لیجئے بیسے تو لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی چالاکیاں کریں گے سمارٹ ایکٹیویٹی کریں گے افغانستان کو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بہر کچھ نہ بنا تو ہم ٹی ٹی پی اور ادھر سے افغان جو لوگ ہیں ان کو چڑھا دیں گے چلو تم کرتے رہو حملے ان کو یہاں بیزی رکھو یہاں مسروف رکھو تاکہ یہ مارشلہ لگا ہی نہ پائیں تو اس کا بھی کوئی علاج آپ نے سوچا ہوگا ظاہر ہے وہ پبلک سے تو آپ شیئر نہیں کریں گے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک سیکرٹ انٹیلیجنس ہے جو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ڈیمو کے لیے نہیں ہوتی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ ان حالات پر قابو پا لیں گے لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی جو پچھلی دفعہ میں نے کہی کہ ڈالر مافیا سے عوام کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے عوام کا براہ راست تعلق ہے ان کے روز مرہ کے اشیاء کے سستے ہونے سے پلس انرجی کرائسز جو اتنا بڑھا ہوا ہے بجلی کے حوالے سے اور پلس جو آپ نے پیٹرل کے لیے ایک پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک خوشخبری اپنے لیے حکومت کے لیے اور بری خبر عوام کے لیے پھر بتائی ہے کہ بیس روپے کی سمری بھیجی ہے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے سمری تو بیس کی آئی تھی لیکن دیکھیں ہم نے کتنا کرم کیا ہم نے صرف دس روپے بڑھائیں یا بارہ روپے بڑھائیں یا پندرہ روپے بڑھائیں خدا کے لیے لوگ اب بےوقوف نہیں رہے ہیں لوگ پوری دنیا کا میڈیا دیکھتے ہیں جس میں سے اگر ایگزوجریشن نکال دی جائے جو میرچ مسالہ پوری دنیا ہمیں زلیل کرنے کے لیے کرتی ہے اور دنیا کیا کرتی ہے ہمارے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے اپنا سکھا ہی کھوٹا ہے تو ہم کسی پرکھنے والے کو کیا کہہ سکتے ہیں تو ہم پھر وہیں آئیں گے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا اور میں تو بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ ایران سے بجلی گیس اور پیٹرل لے لیں اور امریکہ کو صاف بتا دیں کہ ہمیں آپ کا قرضہ اتارنا ہے ہمارے اچھے ٹرمز ہیں اچھے ٹرمز رہیں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سوفٹ بلیک میلنگ جو ہے نا یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مارشاللہ لگا اور پلس ہم نے ایران سے گیس بجلی اور پیٹرل لے لیا تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی آفت آ سکتی ہے چونکہ کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ دشمن اپنے سارے کارڈز کبھی نہیں دکھاتا لیکن اسی طرح آپ کی بھی کوئی انٹیلیجنس سٹریٹیجی کو اتنی کمزور نہیں ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اس کو آپ ذرا تھوڑا سا لوگوں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کر لیں جس طرح ابھی لوگ آپ کا گراف جنرل آسیم منیر صاحب بہت اوپر چلا گیا ہے چینی سنائے کچھ جگہوں پہ ایک سو ساٹھ روپے بھی مل رہی ہے ایک سو پچاس بھی مل رہی ہے لیکن یہ اس کی ایکچرل پرائیس نہیں ہے اب کرشنگ کا وقت بھی آ رہا ہے تو گناہ کرش ہوگا تو چینی ظاہر ہے وافر مقدار میں موجود ہوگی لیکن ایک ایک ایکسپیرینس ہمارے پاس رشا کے آئل کا ہے جو آیا پچھلی گورنمنٹ کے دور میں جنہوں نے مہنگائی مہنگائی کا شور مچا کے گورنمنٹ کو بلیک میل کیا میں عمران خان کی گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہی لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ڈڑھ سال میں وہ اتنا بترین ایکٹیویٹی ہے اسی لئے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کی بیٹی کے ساتھ سپریم کورٹ کی ترامیم نیب کے قوانین میں بحل کر دی ہیں اس خانون ان کو بحل کر دیا ہے نیب کے تو اب ان کو معلوم ہے وہ نہیں آئیں گے ان کو معلوم ہے ان کے ساتھ یہاں کیا ہوگا وہ نہیں آئیں گے چور ہیں زرداری صاحب چور ہیں ان کا بیٹا چور ہے اسے جو لکھ کے دے دیا جاتا ہے بلاول کو وہ آگے تقریر کر دیتا ہے مولانا فضل الرحمان سب جانتے ہیں ان کی کارکردگی کو ان کی پرفارمنس سے سب واقف ہیں وہ کیا کرتے رہی ہیں تو یہ سیاستدانوں کو ٹھکانے لگانے ان کا دماغ درست کرنے کے لیے ایک ہی ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے جوتا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایکسپیرینس کے طور پہ کہ جوتے کے خوف سے دو چار ریڈ ہوئے تو آپ دیکھئے کیسے نکل کر آیا سب کچھ ڈالر نیچے گرا ہے اس سے ایمپورٹر کو فائدہ ہوگا تو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کیا وہ لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے اس فائدے کو عوام تک ٹرانسفر کرتا ہے ایمپورٹر آپ کا آپ کا تاجر نہیں کرتا یہی تو اس کی بددیانتی ہے کہ جو فائدے وہ حکومت سے اٹھاتا ہے حکومت کی پولیسی سے ان فوائد کو وہ عوام میں ٹرانسفر نہیں کرتا عوام کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کرتا وہ تاجر تو یہ جو نیپ قوانین جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں اور سارے چور جو بہت خوش ہو رہے تھے بے شک محفوظ فیصلہ آج سنایا گیا اور ایک دو دن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چارج پھر لے لیں گے تو انہیں بھی پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے جس طرح بندیال صاحب پارٹیزن ہوئے اور اتنا ویزبل پارٹیزن ہوئے ایک جج کو خاص طور پر ایک اپیکس کورٹ کے چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ بنیں اسی طرح جسٹس قائز فائز عیسیٰ ان کو بھی زیب نہیں دے گا اور لوگ ان کو بھی بندیال صاحب کی طرح سمجھیں کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ تھے تو آپ ان پارٹیوں کے ساتھ ہیں یہ نہیں کرنا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ذرا ہمارا یہ گفتگو ختم ہو جائے یہ موضوع کہ آپ کو پیٹرل کے لیے جسمری آپ کی اوگرہ نے بھیجی ہے جناب موجودہ پرائیم منسٹر صاحب میں آج آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہی تھی بڑی سہولت سے بڑے آرام سے بڑے کانفیڈنس سے آپ نے بڑا اچھا جواب دیا میڈیا کو ٹھیک ہے وہ تو سب کو معلوم ہے یہاں کیسی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا ڈیزائن کہاں تیار ہوتا ہے سوالات پہلے سے آپ کو پہنچا دیے جاتے ہیں لکھ کر آپ نے جواب بھی سوچ لیا ہوتا ہے اپنے مشیروں سے اپنے بیوروکریٹ سے مشورہ بھی کر لیا ہوتا ہے چونکہ ٹیکنیکل ایویرنس ہر معاملے کی ان کے پاس ہوتی ہے یہ کوئی آپ نے ایسا نیا کام نہیں کیا کہ آپ نئے ہیں آپ کو پتا نہیں تھا وہ پرانے والے بھی سب اسی طرح کرتے رہے ہیں پانچ پانچ سال حکومت کرنے والے تین تین سال وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں ان کو پتا وطا کچھ نہیں ہوتا اور ہر آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا مسئلہ ہے اس میں یہ آپ کی جو جلیل عباس جلانی صاحب بڑے ایکسپرینس آدمی ہے آپ نے ان کو فورن منسٹر لگایا ہے وہ اپنا ڈپلومیٹک جو ان کا اثر رسوخ ہے وہ اسے استعمال کریں اور اس طرح نہ کریں چلیں بات امریکہ سے مشورے کے انداز میں کر لیں کہ جی دیکھیں ہمارے عوام کی حالت بہت خراب ہے آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ ڈیفولٹ کر جائے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سوائے ہمارے دشمن ہمساہ ملک کے وہ چاہتا ہے ضرور کہ ہم دیوالیا ہو جائیں جو کہ انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہوں گے چونکہ ابھی نیکی ختم نہیں ہوئی ہے پاکستان سے میرا پورا یقین ہے کہ پاکستان میں ابھی نیکی موجود ہے اور کہاں کہاں ہے ان کو بھی تو تلاش کریں ایک اور فیکٹر ہے جس کو لوگ بہت ہی ایزی لیتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ فیکٹر وہ فیکٹر جو ہے وہ کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے معاشرے کو ہمارے اسٹیٹ کو اس پر ہم بات کریں گے بہت پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے کہ یہ مسائل کہاں پہ موجود ہیں پتہ تو آپ کو ہے ہم بات کریں گے اس پہ خدا حافظ افثانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں افثانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں موسیقا موسیقا